بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو شیئر کروں گی بریٹ سے گلاب جامن بنانے کی ریسیپی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبردست گلاب جامن بن کے تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو شیئر کروں گی ان کو بنانے کا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گلاب جامن کیلئے ہم نے شیرہ تیار کرنا ہے تو اس کیلئے ایک پین میں میں نے ایک کپ بھر کے چینی ڈالی ہے اور اس میں ڈیڑھ کپ میں نے پانی شامل کرنا ہے ایک کپ چینی اور پانی اس سے تھوڑا سے زیادہ ہوگا یعنی کہ ڈیڑھ کپ اور تین عدد ہری لائچی میں نے ان کے مو کھول گئی میں نے اس میں شامل کر دیئے اچھے طریقے سے مکس کریں گی اور جب اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ تک اس کو پکانا ہے صرف اور بہت زیادہ ہم نے گھڑا شیرہ نہیں کرنا جیسے ایک تار یا دو تار جیسے یہ میں دیکھا رہی ہوں آپ کو جب مجھ کو اُلٹی ساڈ سکیا تو ہلکی سی تیج ہمی ہوئی ہے اس کی شیرے کی بہت زیادہ گاڑی گاڑا ہم نے شیرہ تھی آنے کرنا اور یہ دیکھیں بہت زیادہ چپ چپاہٹ نہیں ہو رہی بلکل ہلکی سی چپ چپاہٹ ہو تو پھر ہم نے کیوڈ ایسنس کے دو سے تین کترے بہت اچھی خوشبو سے آتی ہے یہ شامل کر کے چولے کو بند کر دیں گے اور ڈھکن سے ڈھک کے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے آپ گلاب جامن کی تیاری کی طرف چلتے ہیں تو دوسری سائیڈ پر یہاں پہ میں نے آٹھ پریڈ کے پیسز لے لی ہیں اور ان کے کنارے ہم اتار لیں گے کیونکہ یہ سخت ہوتے ہیں تو یہ پھر گلاب جامن میں اچھا ٹیسٹ نہیں لائیں گے تو کنارے اتارنے کے بعد ان کو توڑ لیں گے اور اس کے بعد میں نے گرائنڈر میں ڈال کے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے اس طرح کیسے ہم بریڈ گرمت بنا لیں گے جس طرح کیسے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ گلاب جامن ہمارے بہت جلدی بن جائیں گے لیکن اگر آپ سابت بریڈ کو بھی توڑ کے اس کا مکسچر تیار کرتے ہیں تب بھی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد میں اس میں پاورڈر ملک ایک کھانے کا چمت بھر کے اس میں شامل کر دوں گے اور اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے مکسنگ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے دودھ لے لیا ہے بلکہ روم ٹمپریچر پہ رکھا ہوا ٹھنڈا دودھ نہیں استعمال کرنا اور یہ بلائی سمیت دودھ لیا ہے تو یہ ایک چوتھائی کپ میں نے لیا ہے یہ آپ کے سامنے میں اس کو ڈالتی جاؤں گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالنا ہے جتنا بڑے گا اتنا ہم نے ڈالنا ہے لیکن یہاں پہ آٹھ برڈ کی پیسیز دینا تو سارا یہ دودھ جو ہے اس میں پھڑ جائے گا اس کے علاوہ ایکسٹرا ہم نے کوئی چیز نہیں ڈال نہیں صرف دو سے تین چیزوں سے یہ زبردہ سے گلاب جامن یہ بن کے تیار ہو جائیں گے اور اچھی طریقے سے ہم نے اس کی مکسنگ کرتے جانا ہے اور اس کی جو ڈو ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے سخت بھی نہیں رکھنا اور بہت پتلا بھی نہیں رکھنا میڈیم سا رکھنا یہ ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور بلکل فنگر اس میں ایسے پریس کر رہے ہیں تو لائٹس ہے جس طرح سے نشان پڑ رہے ہیں اتنا ہونا چاہیے اس سے بہت اچھے سوفٹ آپ کے گلاب جامن بن کے تیار ہوں گے اب میں پانچ منٹ کے لئے اس کو ریسٹ دے دوں گی اور پانچ منٹ گزنے کے بعد اس ڈو کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کاؤنٹر پہ میں نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے رول کر لوں گی اور ہاتھ کی اوپر میں نے تھوڑا سا گھیل لگا لیا تھا تو یہاں پہ میں نے اس کو کٹ کر لینا ہے میں نے تقریبا اس سے بارہ گلاب جامن بنائے ہوں میں تھوڑی سی بڑے سائز کی گلاب جامن میں نے بنائے ہیں ہم نے ہاتھ میں بنائے proto اگر آپ چاہیں تو چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں یا واگرز بڑے سی بڑے سر ایست کے بے کم بھی کرنا foundation لیکن پرار فیک ٹا سیز دہ یا میں نے بنائے ہم نے ہاتھ میں کی بہت دو پہ میں ہاتھ پر کروں گا جائیں ان کی ایسی بڑت مسلٹ ہرتے لوگوں میں اب وہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد کاؤنٹر پر رکھ کے آپ نے ایک سائٹ سے گھمانا ہے اور اس کے بعد دوسری سائٹ سے گھمانا ہے اس طرح کے دن آپ کے بہت اچھا سا پرفیکٹ گول شیئے میں گلاب جامن یہ بنے گا یہ آپ کو جیسا کہ میں دکھا رہی ہوں ویڈیو میں بس کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ گلاب جامن بنائیں تو اس کے اوپر کریکس نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ درادیں نہیں ہونے چاہیے سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اگر ایس کے اوپر ذرا سے بھی کوئی کریک ہوا تو بعد میں جب ہم فرائی کریں گے تو یہ پھڑ جائے گا اسی طرح سے ہم نے ساری گلاب جامن بنائے کے تیار کر لیے اب ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تو فرائی کرنے والا جو عملہ یہ بھی بہت اہم ہے یہاں پہ ایک چوٹی سی بال بنا کے میں نے پہلے سے چھڑا دیا تھا چولے پہ آئل بالکل درمیانی سے آگ پہ تو یہاں پہ جیسے ہی ہم اس میں بال ڈالیں گے اور ہلکے ہلکے سے اس میں بابل جو ہے یہ بن رہے ہیں تو اتنا آپ کا گرم جو ہے وہ آئل ہونا چاہیے اب ہم ایک ایک کر کے گلاب جامن جو ہے بنا لیں گے اور یہ جو بولز ہی ہم نے نکال لی ہے تو بہت اتیاز سے ہم نے ایک ایک گلاب جامن اس میں ڈالتے جانا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے سے بابلز اس میں بن رہے ہیں تو تمام گلاب جامن ڈالنے کے بعد فوراں سے ہم نے ان کو چھیڑنا نہیں ہے بلکہ تھوڑی دیر ان کو فرائی ہونے دینا ہے اس کے بعد یہ کڑائی کو ہم نے ہلانا ہے ہلکا سا تو کڑائی کو ہلانے سے بھی گلاب جامن اپنی جگہ چھوڑیں گے اور یہ فرائی ہو کے اوپر آ جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے چمچ کی مدد سے جو آئل ہے اس کو ہم نے ہلانا ہے گولائی میں ایسے ہلانا ہے اس طرح سے جو گلاب جامن ہے وہ ہر طرف سے ایک جیسا کلر آئے گا گلاب جامن کو ہم نے بلکل بھی نہیں چھیڑنا تو اس طریقے سے گھماتے جائیں گے آئل کو اور ایکول کلر اور چولے کی جو آگے نا وہ آپ نے تیزنی رکھنے بلکل میڈیم آگ پہ ہم نے ان کو کلر دینا ہے تو براؤن کلر ہونے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیپ جو ہے نا میں نے پورا ڈیٹیل سے آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ کے بھی گلاب جامن ایسے ہی بنے تو آپ نے اسی طریقے سے ان کو ہلاتے جانا ہے تاکہ ایکول کلر آئے یہاں پہ یہ تھوڑے سے فرائی ہو گئے ہیں تو چھاننے کی مطلب سے اوپر سے ان کو گول گمہاری ہوں تاکہ ایک جیسا کلر آجائے اور ما شاء اللہ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست ہے ہمارے گلاب جامن یہ بن کے تیار ہو گئے تو اب یہاں پہ میں نے ان کو نکال لینے اور ان کو ڈال دیں گے شیرے میں لیکن یہاں پہ شیرہ جو ہے نا یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم نے گرم کرنا ہے تھنڈے شیرے میں آپ نے ان کو نہیں ڈالنا بلکہ گرم کرنے کے بعد ان کو ڈالنا تو اس سے نا پھر جلدی یہ اپنے اندر شیرہ ابزورف کریں گے تو یہاں پہ شیرہ جو ہے گرم ہو چکے گرم شیرے میں گلاب جامن ڈالنے کے بعد ہم نے چولہ بند کر دیا اور دو گھنڈے کے لیے رکھ دیا تھا تو ما شاء اللہ سے دو گھنڈے گزر چکے ہیں اور زبردستے پھولے پھولے گلاب جامن ہمارے تیار ہو چکے شیرہ انہوں نے اچھے سے اپنے اندر ابزورف کر لیے اور یہاں پہ میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو پلیز اپنے فرنڈل اینڈ فیملی میں شیئر ضرور کر دیے گا اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کے اگر پلیز مات جائے گا اللہ حفیظ فی امان